جو وقت کے ساتھ خود کو نہیں نہ بدلتے وہ ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں خود کو وقت کے ساتھ بدل کر چلانا دنیا کا سب سے بڑا فن ہوتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ جو ہر حال میں جینے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیتے ہیں بے شک آپ اپنی انڈسٹری کے گروہ ہوں آپ اپنی فیلڈ کے اعتوار سے ایک ایکسپارٹ ہوں ایک مجھے ہوئے انسان ہوں آپ کے اندر قابلیت بھی ہو صلاحیت بھی ہو لیکن اگر آپ نے ان تمام چیزوں کو وقت کے ساتھ پالش نہ کی اپ ڈیٹ نہ کی اگر نہ بدلا تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور جو ہود کو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں نا وقت ایک دن ایسا وقت لاتا ہے کہ ان کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتا ہے آپ اپنی فیلڈ میں ایکسپارٹ ہیں اپنی سکلز میں عبور رکھتے ہیں لیکن اگر آپ اسے وقت کے ساتھ میار پر لے کر نہیں جائیں گے تو آپ مقابلے کی دنیا سے نکال دیے جائیں گے حالانکہ آپ ایبیلیٹی رکھتے ہیں آپ قابل ہیں لیکن آپ کو اس لیے نکال دیا جائے گا کہ آپ دور جدید کے تقاضی پر پورا نہیں اتر رہیں آپ جانتے ہیں کہ جس ملک کا تعلیمی عظام اتنا عالی ہو اس عالی میار پر قائم ہو کہ اس کا آٹھویں پڑا ہوا نوجوان کول اینڈ کول جیسی کمپنی میں مشینری ٹھیک کرنے کے لیے چلا آتا ہے جانتے ہیں وہ ملک کون سا ہے وہ ملک چائنہ ہے اور وہ بشندہ وہ شہری چائنہ کا ہے جو صرف آٹھویں پڑا ہوا ہے لیکن کول اینڈ کول جیسی ایک عالی کمپنی کی مشینری ٹھیک کرنے کے لیے چلا آتا ہے وجہ کیا ہے کہ چائنہ نے یہ جان لیا ہے کہ اگر ہم اپنے روڈ سسٹم کے اندر انقلاب نہیں لائیں گے تو کبھی بھی ایک ہرہ درخت پیدا نہیں ہوں گا جہاں سے سکھانے کا عمل شروع ہوتا ہے انہوں نے وہاں پر عالی میار کے اس عالی سا قائم کر دیئے ہیں ایسے اس عالی سا بٹھا دیئے ہیں کہ بے شک وہ پانچویں تک بچے کو بڑھائیں لیکن وہ بچے کو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ بنا کر رکھ دیتے ہیں وہ وقت کے ساتھ بدلنا سکھا دیتے ہیں وہ اپ ڈیٹ کرنا سکھا دیتے ہیں اگر ہم نے اپنے روایتی تعلیمی نظام کو نہ بدلا تو آنے والا وقت ہمارے لیے انقلابی وقت ثابت نہیں ہوگا آنے والا وقت ہمارے لیے شاندار نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں نوکیا دنیا کا سب سے بڑا برینڈ تھا لیکن اس وقت سب سے کم قیمت پر خریدہ جانے والا برینڈ ہے جس کی اس وقت کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے ودہ صرف ایک ہے کہ اس کے آنر نے ایک سپیچ میں روتے ہوئے وجہ بیان کر دی تھی کہ ہم نے خود کو وقت کے ساتھ نہیں بدلا اسی لیے آج ترقی کی دور میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں باقی سارے برینڈز ہم پر بازی لے کے چلے گئے ہیں ہم سے بعد مارکیٹ میں آئے تھے لیکن ہم سے بھی اوپر چلے گئے کیونکہ ان نے وقت کے ساتھ اپنے تمام فیچرز کو اپ ڈیٹ کر کے رکھ دیا ہے آپ نے تمام سالٹویرز کو اپ ڈیٹ کر کے رکھ دیا ہے اور موبائل ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ بڑے سے بڑے برینڈ کا موبائل ہو اگر آپ اسے وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں اس کی تمام اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے وہ موبائل ورک کرنا سلو کر دیتا ہے اس کی ریننگ کیبسٹی سلو ہو جاتی ہے وجہ صرف ایک ہے کہ آپ نے سالٹویرز اپ ڈیٹ نہیں کیے اپ ڈیٹ نہیں کیا اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موبائل بلکل بیکار ہو جاتا ہے وجہ صرف ایک کہ اس کی اپ ڈیٹ نہ کرنا موبائل کے لیے جان لیوہ ثابت ہو گئی ہر جو خود کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کرتے خود کو وقت کے ساتھ نہیں نہ بدلتے تو ایک دن وہ نہ بدلنا ان کیلئے جان لیوہ ثابت ہو جاتا ہے